اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے کل بڑکراہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا میں اس کو افسوسناک واقعہ ہی کہوں گی باوجود اس کے کہ بچوں کو رسکیو کر لیا گیا تھا لیکن کئی گھنٹے وہ بچے اور ان کے ساتھ زندگی موت کی کشمہ کشمہ ممتلا رہے ہیں اب اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ یہ رسکی آپریشن کس نے کیا یہ رسکی آپریشن فوج نے کیا یا پھر مقامی لوگوں نے کیا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک زپلائن کے اونر نے اس آپریشن کو لیپ کیا دیکھیں جی بچے تو اس وقت محفوظ ہیں اور سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپریشن کس نے کیا کیونکہ اس سوال کے جوابات کے تعلق بھی سیاسی وابستگی سے ہے اور ہمارے سیاسی پریجیڈس ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بچے اتنے قطرناک طریقے سے سکول کیوں جا رہے تھے سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ حکومتیں جنہوں نے اتنے سال وہاں پر حکومت کی ہے وہ یہاں پر کوئی پل یا سڑکیں کیوں نہیں بنا سکیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ حکومتیں جو اپا بندی لگاتی ہے اس طرح کے ذرائع عامد و رفت پر تو بچوں کے سکول جانے کا کیا سلسلہ ہوگا یوں تو کہنا بہت آسان ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے اور حکومت چاہتی ہے کہ بچے سکول جائیں وغیرہ وغیرہ ہم میں سے وہ لوگ جو اربن سٹری سینٹرز میں رہتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کچھ علاقے ہیں جہاں پر لوگ ہی اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں کسی بھی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پھر سہولیات نسبتاً بہتر ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے سکول بھیجنا چاہیں گے خطع نہیں اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ بچے جو اس طرح زندگی موت کی کشمہ کشمہ مبتلا رہے کئی گھنٹے کیا وہ ہمیشہ کے لیے سکول جانے سے خوفصدہ نہیں ہو چکے ہوں گے کیا وہ اب دوبارہ کبھی سکول جا پائیں گے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جا پائیں گے جو بند ہو یہ سوالات ہیں جن کے تلوابات زیادہ ضروری ہیں میں نسبت اس کی کی رسکی آپریشن کس نے کبھیاک کیا اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا شکریہ